بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام کے مہینے میں ایک دن دس محرم الحرام کا بھی ہے جس کو یومِ عاشورہ کہا جاتا ہے یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں ایک دن کے روزے کی وجہ سے ایک دن کے روزے کی برکت سے اللہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں دس محرم الحرام بہت ہی اہم دن ہے اور یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں بے شمار روایات ملتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ کے لوگ دس محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے مدینہ کے یہودی دس محرم الحرام کو جب روزہ رکھتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دس محرم الحرام کو روزہ کیوں رکھتے ہو تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن میں ہمیں اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی فیرونیوں کو غرق کیا اور ہمیں دریا پار کروا کے ہمیں نجات عطا فرمائی تو اس لیے اس خوشی میں فیرونیوں کے غرق ہونے کی خوشی میں اور ہمیں نجات ملی اس خوشی میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تمہیں موسیٰ سے کیا نسبت موسیٰ سے نسبت تو ہمیں ہیں لہٰذا ہم بھی دس محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دس محرم الحرام کا روزہ رکھا بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ اے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دس محرم الحرام کا احترام کریں یہودی بھی احترام کریں تو یہ تو ہماری ان کے ساتھ مشابیت ہو جائے گی وہ بھی دس محرم کا روزہ رکھیں ہم بھی دس محرم کا روزہ رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ آئندہ ہم ساتھ نو محرم الحرام کا روزہ بھی ملائیں گے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرمایا کہ ہم آئندہ سال گیارہ محرم الحرام کا یا نو محرم الحرام کا روزہ ساتھ ملائیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابیت نہ ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ مشابیت سے بہت پرہیز کرتے تھے کہ کبھی بھی یہ ہمارے نہیں ہو سکتے اور ہم ان کا طریقہ بنالیں یہ بھی نہیں ہو سکتا حالانکہ روزہ ہی رکھنا ہے عبادت ہی تو ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے معاملے میں بھی یہودیوں کی مشابیت اختیار نہیں کی بلکہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا یہ صرف دس کا رکھتے ہیں ہم نو کا ساتھ ملائیں گے یا گیارہ کا ساتھ ملائیں گے تاکہ ان کے ساتھ مشابیت نہ ہو جائے بلکہ ان کی مخالفت کرنی ہیں تو دس محرم الحرام یہ شروع سے ہی بہت ہی اہمیت والا دن چلتا آ رہا ہے اور بعض تاریخی کتابوں میں اس قسم کی بات ملتی ہے کہ اس دس محرم الحرام میں بے شمار واقعات پیش آئے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوپت ملی دس محرم الحرام کو حضرت آدم جنت سے زمین پہ آئے دس محرم الحرام کو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا دس محرم الحرام کو حضرت موسیٰ فیرونیوں سے بچ کر دریا کراش کر کے آگے چلے گئے دس محرم الحرام کو حضرت یونس مچلی کے پیٹ سے باہر آئے دس محرم الحرام کو حضرت یوسف کونے کے اندر ڈالے گئے دس محرم الحرام کو اسی طرح حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے وہ بھی دس محرم الحرام کو اور اسی طرح اور یہ تو مستند روایت سے معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا وہ بھی دس محرم الحرام کو اور جب قیامت برپا ہوگی اس وقت بھی دس محرم الحرام ہوگا تو دس محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں یہ پہلے سے ہی افضل چلتا آ رہا ہے اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ دن اہم ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی دس محرم الحرام کے فضیلت بتلا رہے ہیں کہ جس وقت ابھی حضرت حسین زندہ ہے شہید نہیں ہوئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے لیے اللہ رب العزت نے دس محرم الحرام جس کو یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے اس دن کا انتخاب کیا ہے تو یہ دن وہ دن کے جس میں بے شمار واقعات بھی پیش آئے یہ وہ دن ہے حضرت حسین کی شہادت بھی اسی دن میں ہوتی ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ایک دن کے روزے کی وجہ سے اللہ ایک سال کے روزوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھئے کہ ہم نے کسی کے ساتھ مشابیت اختیار نہیں کرنی کوئی بھی کسی بھی مذہب والا ہو ہمارے پیغمبر نے ہر معاملے میں باطل مذہب والے کی مخالفت کی ہے اور بلکہ جان بوجھ کی مخالفت کی ہے تو اس محرم الحرام کے مہینے میں ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہم روزہ رکھیں دس کا رکھیں اور ساتھ نو کا ملالیں یا گیارہ کا ملالیں اور لیکن اس بات کا ضرور خیال لکھیں کسی بھی باطل مذہب والے کے ساتھ مشابیت اختیار نہیں کرنی یہی ہمارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اللہ صدوہ علیہ وسلم ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مگھ فرمائے کرنے والال موسیقی